اسلام علیکم ناظرین میرا نام ناصر محمود ہے اور میں آج آپ سے بات کروں گا ایک ایسے ایشو پر جو ہمارے معاشرے میں بہت کامان ہو چکا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کبھی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے اپنے ہاتھوں سے رکھنے کی کوشش کرو اور اگر اتنی حمد اور طاقت نہیں ہے تو اسے اپنی زبان سے رکھنے کی کوشش کرو اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں برا ضرور سمجھو آج ہم کیا کر رہے ہیں ایسا کون سا گناہ ہے جو ہم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں اسلام کہتا ہے کہ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے مگر آج ہم گناہوں کی جس فیرس کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں ان میں جھوٹ سب سے نچلے درجے برائے ہیں یعنی ہماری بہنسی کا یہ علم ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے ہمارا سوشل اور الیکٹرونک میڈیا آج کیا نہیں دیکھا رہا اپنی ریٹنگ اور فیم کے چکر میں آج لوگوں نے بلا دیا ہے کہ ہم مسلم ہیں اور ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا آزادی کے نام پر فہاشی پھیلائی جا رہی ہے اور جھوٹی شورت کے لیے جھوٹ کا بھرپور سہارا لیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں اتنے موڈرن بنائے جا رہے ہیں کہ ان کو اخلاقیات نام سے ہی واقف نہیں کیا جا رہا گویا کہ ان کی معصومیت کو شہرت کی حوث سے تبدیل کیا جا رہا ہے جس کے لیے وہ کچھ بھی کیے جا رہے ہیں نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ایسے کردار دکھا رہے ہیں کہ جیسے ان کے لیے ہمارے دین کی اللہ کے حکم کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوی تعلیمات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو روشن خیالی کا نظریہ لے کر ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ جن کا ہمارے دین کے ساتھ دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ سب ہوتا ہوا دیکھ کر ہم سب اپنا مو پھیر لیتے ہیں اور اسے اپنے دل میں بھی برا سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے گویا کہ ہم اپنے ایمان کے آخری درجہ سے بھی گیٹ چکے ہیں ہمیں یہ سب اس لیے بھی برا نہیں لگتا کہ ہم نے خود ان بےہدگیوں کو اپنی تفریح کا ذریعہ بنا لیا ہے یہاں پر میرا خود سمیت تمام میرے مسائیوں سے سوال ہے کہ کیا ہم حضور کے امتی کہلانے کے لائق ہیں جن پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے ہم اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں ہم ان کے ذریعے پوری دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ کیا اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کیا مسلمانوں کے اخلاقیات کا یہ علم ہے آج میرا تمام ٹک ٹاکرز یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کے باقی پلیٹ فارمز استعمال کرنے والے سارفین سے یہ گزارش ہے کہ ایک بار اپنی کمائی ہوئی فیم کا انیلیسز ضرور کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ شہرت ان کو حضور کی امت میں سے الگ تو نہیں کر رہی اگر آپ کی اس شہرت میں ذرہ برابر بھی جھوٹ کا سہارہ لیا گیا ہے تو وہ آخرت میں آپ کے لئے بہت بڑی رسوائی کا سبب بن سکتی ہے کیا آپ کے لئے یہ دنیاوی شہرت زیادہ اہم ہے یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں کم سے کم اپنے نچلے درجے کے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے تو وہ میرے ساتھ اس کوشش کا حصہ بنے اور ایسے لوگوں کو مسلم کمیونٹی کی اہمیت اور فرائض کی طرف توجہ دلانے میں میرے اور میرے جیسے تمام لوگوں کی حوصلہ افضائی برائی کے سامنے رکاوٹ بن کر کریں آخر میں شکریہ کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ جس توجہ کے ساتھ آپ نے میری بات کو سنا اس سے کہیں زیادہ عالی ظرفی کا مظہرہ کرتے ہوئے آپ میرے اس پیغام کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے آمین